بسم اللہ الرحیم بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا القرآن جی بیٹا جی اچھا سر آپ کے ساتھ ہم بہت ہی ڈیفرنٹ موضوع پہ آج ویلوگ کر رہے ہیں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا بتائیں کہ جو بلڈ گروپ ہوتا ہے اس کے بھی کچھ زارڈک جو آپ کے سائن ہوتے ہیں شخصیات ہوتی ہیں ان کو پر کچھ اثرات ہوتے ہیں دیکھو بلکل ہوتا ہے اور بلڈ گروپ بڑی احمد کا حامل ہوتا ہے وہ کہندے نہیں یار تو بڑا تو چنگے خوندہ مالک ہے خون کا تعلق ہو تیرا خون بڑا آج کل بڑا گرمی کھا رہے ہیں خون کا بڑا تعلق ہوتا ہے اور یار میں نے میرے خون نہیں مروا دیتا خون کا بڑا تعلق ہوتا ہے آج ہم یہ آپ کو بتاتا تھا چلوں کہ میں آپ کے ساتھ مکمل پروگرام کروں گا بلڈ پہ آج ہم بی کو چھیلیں گے جو بی پوجیٹیو ہو بی نیگٹیو ہو بی ہو جو بھی صرف بی کو کھیلیں گے ٹھیک ہے سر بی والے پھر ہم او کو بھی کھیلیں گے اس کے بعد دوسرے گروپ بھی کھیلیں گے سب بتائیں گے آپ کو آج ہمارا سپیشل پروگرام ہے بی کو پکڑ لیے ہم نے بلڈ پہ بی پوجیٹیو ہو نیگٹیو ہو کوئی بھی بھی ہے یہ بی والے جو بلڈ گروپ کے مالک ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے ان کی زندگی کیسی گزرتی ہے ان کی اولادیں کیسی ہوتی ہیں ان کی اینڈنگ ایج میں کیسے رہتے ہیں یہ سارا پچھ بتاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے اس ایسٹ میں زیادہ بی ہے بی نیگٹیو مل جائے گا بی پوجیٹیو مل جائے گا بی بہت ملے گا بی کی شادی بی سے ہو تو بچہ یہ نہیں کہ سی ہو جائے گا بچہ بھی بھی ہو جائے گا بچہ بھی بھی ہو گا اب یہ بی والوں کی نیچر کیا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ تھوڑے جذباتی تھوڑے جندبات ہوتے ہیں یہ راز دے جاتے ہیں یہ فوری بدلہ لیتے ہیں یہ سیلف میڈ ہوتے ہیں یہ خود گر کے کھڑے ہوتے ہیں ان کی یہ ایک نیچ ہے یہ لوگ اپنا جو ایج جو ایڈوکیشن کا ہے جس ٹرگل کر کے بڑھتے تو ہیں اور اس کے بعد سیڈی سے فورٹی کافی اچیفمنٹس لے جاتے ہیں فورٹی سے ففٹی اپنی بے وکوفی ہے جنگ بازی سے یعنی کہ ایک کا دو کرنے کے دیکھنے میں لوز کھا جاتے ہیں اور پھر ہو جاتے ہیں تو کتنا وہ ہوش میں آئے تو کیا ہوا اب پشتاوت کیا ہوا جب چڑیا چک گئی کہ بلکل پچاس کے بعد پھر یہ سٹرگل کرتے ہیں پھر یہ سٹرگل کرتے ہیں پھر یہ آگے نکلتے ہیں تو پھر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ جو بجا ہوتا ہے ان کے پاس جو بنا جاتے ہیں تو وہ تقسیم بھی کر دیتے ہیں ہوتے دل کے اچھے دیالو خرچی لے کلانے پلانے والے ملنسار اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بے وکوفی یہ ہوتی کہ اگریسی ہو جاتے ہیں فرن فوٹ پہ چلے جاتے ہیں بایدے کو نہیں سوچتے کہ یار اسی وقت انہوں نے بدلہ لینا ہے یہ ان کا سب سے بڑی ڈیکڈیو بات ہوتی ہے باقی جس میں فیل میں بیٹھتے ہیں اس کے ہر دل عزیز ہو جاتے ہیں گفتگو میں کمال مہارت رکھتے ہیں ان کو پیچانا کیسے جاتا ہے اگر ہاتھ میں لائے جائے تو ان کے ڈرائے ہینڈ ہوتے ہیں اچھا جسم بھرے میں بھی ہوتے ہیں ہائٹ بہت رنبی نہیں درمیانی ہوتی ہیں سب دلی خور ایسے ڈرڈٹ نہیں ہوتے گوش خور بھی ہوتے ہیں بجاؤں میں گوشت کا زیادہ پسند کرنا ہے اس کے بعد بداؤں پلین خرچ دینا پیسہ آنا خرچ دینا یعنی کہ یہ نیسٹریکس ہیں لیکن اچھی باتیں بھی تو ہیں اچھی باتیں یہ ہیں کہ مہنتی ہوتے ہیں کوئی بھی کام سیکھنا چاہے سیکھ جاتے ہیں یہ آل راؤنڈر ہوتے ہیں یہ ہر فن مولا ہوتے ہیں ان کے جو بچے بھی پوجیٹیو کی بھی پوجیٹیو سے شادی ہو جائے بھی نیگٹیو کی بھی پوجیٹیو سے ہو جائے تو ان کے بچے بہت زہین چلاک خوشیار ہوتے ہیں اور اگر ان کے والدین نے کچھ بنا لیا ہو کم اولادے ہو تو ان کے بچے بہت آگے جاتے ہیں جن میں ہی سرکاری افسر بھی بنتے ہیں لیکن زیادہ تک ان کے بچے جو ہوتے ہو بزنس میں ہوتے ہیں اس کے بعد ودیشی سفر یہ زیادہ کرتے ہیں لیکن پرمننٹ سیٹلڈ نہیں ہوتے اگر یہ چلے جائے 21-22 سال کی عمر میں تو یہ واپسی کا ٹکٹ کٹا لیتے ہیں 35-45 سال کے عمر اور اگر یہ 30 کے بعد جائے تو پرمننٹ سیٹل ہو جاتے ہیں پھر بڑاپے میں پھر بھی نیٹیو کنٹری میں آتے ہیں اپنی مٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے اچھا پھر اپنی مٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے ان میں ایک چکر ہوتا ہے کہ یہ پروپٹی خرید لیں اگر کمرشل تو کل دوسری خرید لیں تیسرا تو گھر بنائے اگر یہ کوئی گاڑی آج جرید لیں ایسی گاڑی لے لیں جس کی ویلیو نہیں مارکنے یعنی کہ ان کو بہت ڈیپ خور کرنا چاہیے جلدباز بھی ہوتے ہیں ان کو ڈیزیز میں یورالوجی بھی ہو سکتی ہے اسٹرامک ہوتا ہے ہارٹ ہوتا ہے برین ہیمری ہوتا ہے سوال کیسے آپ کی کچھ ہم ہی بولتے رہے ہیں آپ کی دوباری نہیں آئی گیا سے بلکل ٹھیک ہے سر آپ اتنی زبردست انفارمیشن پاس آن کر رہے تھے کہ ہم نے آپ کو ٹوکنا روکنا مناسب نہیں سمجھا اور اکثر لوگ برا مان جاتے ہیں نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ خان صاحب اتنا اچھا بول رہے تھے آپ نے بیچ میں روک کے تسلسل توڑ دیا سوال لے لیں سر یہاں پر اس میں بولیں تو صحیح کیونکہ ہم تو بول رہے ہیں سر سوال لے لیں سر اس میں آپ نے بات کر رہے ہیں ہم آج بی والے جو ہیں ان کی بات کر رہے ہیں تو بی پوزیٹیو جو ہوتا ہے اور بی نیگٹیو ہوتا ہے ان دونوں کی شخصیات میں بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے کیونکہ پوزیٹیو ایک الگ ہے نیگٹیو ایک الگ گروپ ہے تو اگر پوزیٹیو کی نیگٹیو سے شادی ہو جائے بی پوزیٹیو کی بی نیگٹیو سے شادی ہو جائے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور نیگٹیو جو بی نیگٹیو آپس میں کرتے ہیں ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور بی پوزیٹیو جو آپس میں کرتے ہیں یا بی آپس میں چاہے پوزیٹیو اور نیگٹیو کر سکتا ہے شادی بی پوزیٹیو چاہے بی نیگٹیو سے کر رہے ہیں بی نیگٹیو اورت ہو یا بی مرد ہو یا بی نیگیٹیف مرد ہو یا بی نیگیٹیف ہو رہا تو تو کہ اتنے اثرات نہیں ہو ٹھیک ہے لیکن اگر بی پوزیٹیف یا بی نیگیٹیف او پوزیٹیف یا او نیگیٹیف سے شاید کرے تو اس کے اثرات بڑے ہوتے ہیں وہ میں اگرے پرگرام میں بتاؤں گا وہ اثرات کیا ہے آج ہم بی کھیل رہے ہیں بلکل بی کھیل رہے ہیں اچھا سر بی پوزیٹیف جو مرد ہوتے ہیں اور بی پوزیٹیف جو خواتین ہوتی ہیں تو خصوصیات تو مردوں کی بھی الگ ہوتی ہیں خواتین کے الگ خصوصیات ہوتی ہیں تو آپ کیا ان کو مشفرہ کہا دیں گے کہ جو بی پوزیٹیف کے لوگ ہیں جیسے ہمیں پتا ہے کہ لوگ کمنٹ سیکشن میں میں سے سوالات کرتے ہیں جی مال مشکلات ہیں کاروار مسائل ہیں تو بی پوزیٹیف یا بی نیگیٹیف کے جو لوگ ہیں حامل افراد ہیں چاہے وہ مرد ہیں خواتین ہیں ان کے لئے بہتر کیا ہے روزگار کے حوالے سے کون سے کام کی طرف جائیں بڑا چھا سوال ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلو یہ جو بی پوزیٹیف یا بی نیگیٹیف ہے جب ان کے بعد پیسہ آ جائیں تو اس کو خرچنے میں لگ جاتے ہیں اوپائی ان لوگ خرچ دیں ایسیٹ بناو دیں میند شروع کرو چاہے وہ بی نیگیٹیف ہو رہت ہے یا پوزیٹیف عورت ہے یا بی نیگیٹیف مرد ہے یا بی نیگیٹیف مرد ہے اور وہ نیگیٹیف مرد پوزیٹیو نیگیٹیف ہے ویس کر جاتے ہیں ٹائم کو اڈوائیز دیتا ہوں کہ لگے رہو جڑے رہو تاکہ آپ اپنے بچوں کے ایسنس بنا جائیں جب بچوں کے ایسنس بنا جائیں گے تو آپ کے بچے جو پیدا ہوں گے وہ ان کو ایک فکر نہیں ہوگی کہ ہم نے دوبارہ زیرو سے شروع ہونا ہے اب کچھ خواتین ہیں جو پڑی لکھی نہیں ہیں تو وہ کیا کریں وہ کورٹیج انڈیسٹریز ہوتی ہیں گھر میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیز کوئی آٹھ ہوتا ہے بہت سے کام ہے اس میں چلے جائیں یعنی کہ بیزی کرنا ہے اب بات یہ بی پوزیٹیف اور بی نیگیٹیف کے بچے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اب پاپولیشن میں انہوں نے کنٹرول کرنا ہے اب ان کے پانچ پانچ بھی بچے ہو جاتے ہیں چھے چھے بھی ہو جاتے ہیں پیچھے دیکھیں گا بچارہ سال پہلے تو ڈھارہ بھی ہوئے ہوں گی انہوں نے احتیاط کرنی ہے کہ پلاننگ کے ساتھ چلنا ہے فیونچر کو بھی لے کے مینجمنٹ کو بھی لے کے اولاد کو بھی لے کے خرچ کے حوالے سے بھی ان کی پلاننگ ڈالڈیسٹرپ ہو جاتی ہے خودتے بڑے اچھے ہیں محبتی کھلانا پلانا کنجوس نہیں اسی وقت مار پڑ جاتی ہے اعتماد کر جانا سب سے بری بات ہے ٹرس کے ساتھ دھوکہ کھا جاتے ہیں اعتماد ہی دھوکے کا دوسرا نام ہے میری گوڑیجن ہے انہیں پارٹنشف نہیں کرنے چاہیے لوگ کر جائیں گے انہیں آٹھ سیکھنا چاہیے اپنے ہاتھ والا ایسا کام نہ کریں جس کے لیبر کے امپلائی کے مہتاج ہو کیونکہ یہ جذباتی ہوتے ہیں مقصان کھا جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے سر اب سر بہت ہی زبردست آپ نے انفرمیشن دی آگے بھی ہم بلڈ گروپ کو کنٹینیو کریں گے آج بی کے اوپر ہم نے بات کری امید ہمارے دیکھنے والوں کو پسند ضرور آئے گا ویلاغ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں کچھ سوالات بھی پوچھ لیں ہم سے اگر آپ کو سوال پوچھنا ہے ایک دو سوالات لے لیتے ہیں سر سادیا فیصل ہیں ستائیس مارس انیس سو تیراسی ان کی ڈیٹ آب بڑتا ہے نائنٹین نیٹی تھری وہ سوال ہی پوچھنے کہ گھرے لو پریشانیاں ہیں تو اس کے لیے کیا کریں کون سا پتھر پہنے یا کیا کیا جائے دیکھیں نیلم کا پتھر ان کے لیے بہترین ہے سفائر اسے بلو سفائر کہا جاتا ہے یہ اپنی لونگ فنگر میں پہنے سلور میں پہنے گولڈ میں مت پہنے اگر رائٹ ہینڈ نہیں تو لیٹ میں پہن سکتے ہیں اور اگر رائٹ ہے تو رائٹ میں پہن لے صرف بسم اللہ پڑھ کے پہنے الحمدلہ بہتر ہے اگر سٹرون نہیں ملتا تو مجھ سے مل جائے گا سب سے اچھا سٹرون جو ہے وہ سری لنکا کا ہے جسے ہم سیلون کا حماد شیخ ہیں چوبیس جولائی نائنٹین سیونٹی سکھ ان کی ڈیٹ آب ورث ہے کارواری مشکلات ہیں بہت عرصے سے پریشان ہوں کوئی راستہ نظر نہیں آرہا اس کے لیے میں کیا کروں دیکھیں یہ سال جو ہے منگل اس سال کا بادشاہ اور یہ نام سے منگل کی مالک ہیں تو گبرانی کی ضرورت نہیں ہے یہ بارہ جولائے کے بعد بہتری نظر آئے گی انشاءاللہ کامران علی ہیں 21 سپٹیمبر 2004 پڑھائی کے لیے مل سے باہر جانا چاہتا ہوں تو کیا کیا جائے کوئی خاص پتھر پینا جائے یا کون سا کوئی وظیفہ ہے آپ نے میرے مو میں نے یہی کہنے سے باہر چلا جائے تو اب اس کے لیے یا برہو یا توابو پڑھیں اور ترملین کا پتھر پہنے رنگ فنگر میں اور یہ جا رہے ہیں باہر انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے سب اور یہ دانہ دنکا روٹی ڈال دے گئے دوائیں دیکھ جو اڈرے میں تو دعا دیں گے نا اڈر نہ لے تو ایسی اڈی جائے گا بالکل ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے ناظرین یا ہمارے ویلو کا وقت ختم ہوں مجھے اور امیش آف خان سب کو دیں اجازت آخر امارا وہی پیغام ہے مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کی لوگوں کا خیال رکھیں خدا حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی